سکم میں سینہ کی ٹرک کے کھائی میں گرنے سے شہید ہوئے ہریانہ کے حسار کے جوان سومبیر کے گھر پر بجلی کی ویغستہ نہیں ہے سنڈول گاؤں کے بار کھیت میں دھانی ہونے کے قارن آس تک بجلی نگم نے مہا لائٹ نہیں پہنچائی اب گرام پنچائیت نے حسار کے سانسد بجیندر سنگھ کو مانگ پتر سوپ کر سانسد کوٹے سے بجلی لگانے کی مانگ کی ہے گاؤں شنڈول کے سرپنچ پردی ندھی سرجیت نے بتایا کہ شہید کا پریوار پانچ سال سے زیادہ سمیں سے کھیتوں میں رہ رہا ہے لیکن بجلی کی ویغستہ نہیں ہے گھر میں لائٹ کے لیے سور اڑجا پلیٹ لگائی ہوئی ہے لیکن سردی میں دھوپنا ہونے کے قارن ویہ چارج نہیں ہوتی سرپنچ پردی ندھی نے بتایا کہ گاؤں سے بجلی لائٹ اپنے خرچ پر لے کر جانی پڑے گی گاؤں سے دھانی تک قریب کم سے کم بائیس پول لگیں گے ایک پول کا خرچ سات ہزار روپے ہیں اس لئے ایم پی کوٹے سے بجلی لائن کھیچی جا سکتی ہے سرکار ایک دھانی کے لیے لائٹ کا پربندن اپنے خرچ پر نہیں کرتی سومیر کا انتیب سنسکار رویوار کو کیا گیا تھا اس کے بعد سور اڑجا پلیٹ چارج نہیں ہوئی ایسے میں گرامیڈ کا جنریٹر لائے گیا اور پھر لائٹ چارج کی تھی ساتھی پلیٹ بھی چارج کی گئی پشوہ کو چارہ کاٹنے کے لیے بس ایک انجن ہے ہوئے منگلوار کو شہید کی اسٹیاں ہری دوار میں ویسرجت کی گئی ویڈیو ڈیسک امرو جالا ڈوٹ کوم اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں